اینگولر کوئر سیریز کے ایک اور نئے لیکچر میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے نام زہین ہے اور آج ہم اینگولر میں اینجی فور کے بالے میں پڑھنے والے ہیں کہ اینجی فور اینگولر میں کس طرح سے کام کرتا ہے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو جو پچھلی ویڈیو اس سے پہلے ہم بنا چکے ہیں وہ نہیں دیکھی ہیں تو ان ساری ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آئی بٹن پر کلک کرنے پر بھی آپ کو وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے تاکہ آپ بہتر سے بہتر سمجھ سکیں آئی ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس پروجیکٹ میں جس طرح میں ہر ایک ٹاپک کے لیے ایک نیا کمپوننٹ بنا لیتا ہوں تو اس کے لیے بھی میں نے اینجی فور کے لیے ایک نیا کمپوننٹ بنا رکھا ہے جو کہ ابھی بلکل بلینک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اسے میں نے اینجی سرف کر کے یہاں پر رن بھی کر لیا ہے تو اینجی فور جس طرح باقی پروگرامنگ لینگویج میں آپ لوپ یوز کرتے ہیں اسی تنہا سے انگلر میں بھی اینجی فور کا کونسپٹ ہے فرق یہاں پر یہ ہے کہ یہ آپ اینجی فور یہاں پر ایش ٹی ایمل میں چلاتے ہیں بیک اینڈ پر نہیں چلاتے ہیں یعنی آپ جو کام کریں گے وہ ایش ٹی ایمل والے ٹیمپلٹ فائل میں کریں گے وہی کونسپٹ ہے کہ آپ نے کلیکشن ڈیٹا جب بھی آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن ہوگی تو اس کو آپ کی فائل پر آپ کی ویب سائٹ پر پبلش کرنے کے لیے شو کرنے کے لیے ریٹرائیو کرنے کے لیے آپ اینجی فور یوز کرتے ہیں اب وہ ڈیٹا چاہے آپ کے کسی اوبجیکٹ سے ہو یا کسی آپ کے ٹیبل سے آ رہا ہو یا پھر جب ہم ڈی بی سے ڈیٹا بیس سے ہم ڈیٹا منگوائیں گے اپنی ویب سائٹ پر تو اس کے لیے بھی ہم اینجی فور ہی یوز کریں گے تو یہ بلکل سمپل ہے جیسے آپ باقی لینگویجز میں اینجی فور کو یا فور لوپ کو یوز کرتے تھے فور ایچ لوپ کو یوز کرتے تھے تو یہ انگلر میں بھی بلکل ویسے ہی یوز ہوگا بس تھوڑا سا سنٹیکس چینج ہے تو آئیے سنٹیکس کو سمجھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہاں پر کچھ بھی ٹیبل وغیرہ بناوں اس سے پہلے ہم ٹی ایس فائل میں ہی ایک اوبجیکٹ یعنی ایک کلیکشن اوپ ڈیٹا بنا لیتے ہیں جہاں سے ہم ڈیٹا لیں گے اور پھر ہم اپنے ڈیزائن ویو پر یعنی ڈی ایمل فائل میں جا کے اس ڈیٹا کو ریٹرائیو کروائیں گے نگی فور کی مدد سے تو سب سے پہلے نگی فور کے لیے ہمیں ایک کلیکشن بنانی ہوگی جو کلیکشن ہم ڈیزائن کو اسائن کریں گے اور پھر ڈیزائن اس کلیکشن کے حساب سے ڈیٹا کو منج کرے گا تو کلیکشن بنانی کے لیے ہمیں ایک اوبجیکٹ بنانا پڑے گا جو کہ ہم ٹی ایس کمپورنٹ فائل میں بنائیں گے کسی بھی نام سے آپ بنا سکتے ہیں میں بناتا ہوں ہیروز کے نام سے یہ نام ہے آپ نام کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کولن آپ نے ڈیٹا ٹائپ بتانی ہے میں نے کہا اینی ڈیٹا ٹائپ ہو یعنی کوئی سپیسیفک ڈیٹا ٹائپ نہ ہو بلکہ اوورال سپورٹڈ ہو ایکول ٹو آپ نے لگانا ہے پھر آپ نے ایک سکوئر بریکٹ کا پورا پورشن بلانگ لائیں اب اس پورشن کے اندر آپ کرلی بریکٹ سے وہ سارے کے سارے اوبجیکٹ کا ڈیٹا انسرٹ کرتے جاؤ گے یعنی ان بریکٹ کا مطلب ایک ڈیٹا ایک رو جو آپ کے پاس بنتی جائے اب اس میں آپ کولن وائز ڈیٹا سیٹ کرتے جائیں تو میں سب سے پہلا کولن رکھتا ہوں آئی ڈی یہ انٹیجر ہوگا کومہ اس کے بعد میں نے نام دے دیا ہے نیم کولن اور یہ سٹرنگ ہوگا تو اس پر میں نام دیتا ہوں سپر میں اور تیسری چیز میں یہاں پر ایمیج پاس کر دیتا ہوں کہ یہ ایمیج بھی لے اور ایمیج کے لیے ہمیں سورس چاہیے ہوتی ہے پات چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم لوکل بھی لے سکتے ہیں اور میں اس وقت لوکل نہیں لوں گا میں ڈائریکلی نیٹ کا ایک لنک اٹھاؤں گا یعنی آن لائن لنک اٹھاؤں گا پکچر کا اور وہ یہاں پر سیٹ کرواتا جاؤں گا تو ایسا کرنے کے لیے میں ویب سائٹ پر جاتا ہوں اور یہاں دیکھیں کہ یہ لنک موجود ہے تو میں یہ تصویر لے رہتا ہوں فیلال نام پھر میں آگے چینج کر دوں گا تو کوپی ایمیج ایڈریس کیجئے آپ اور اسے یہاں رکھ دیجئے اب یہ لنک لائیو ہے تو جو بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں پر کوپی کرنا ہے اس کی فکر نہیں کرنی کہ لنک بڑا ہے اور چھوٹا ہے اور یہاں سپر مین کی جگہ میں ہلک کر دیتا ہوں یہ ہمارا ایک اوبجیک بنا اور اس اوبجیک میں ہم نے ایک ڈیٹا یعنی ایک کلیکشن ہم نے سٹور کر دی اب اسے ریٹرائب کرنے کے لیے سکسپولی کہ یہ ہم یوز کیسے کریں گے آپ نے اپنے ایش ٹی ایمیل میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹیبل بنانا ہے آپ کوئی اور کنٹرول بھی لے سکتے ہیں لیکن ٹیبل اور فارمیٹ ذرا مین کرے گا اس اگزیمپل کے ساتھ اس لیے میں اسے یہ لے رہا ہوں پھر آپ نے یہاں آپ ٹی آر بنا لیجئے میں نے ٹی آر بنا لیے اور پھر ٹی ایچ ٹی ایچ کیونکہ مجھے تین کی ضرورت ہے جو جو نام تھے میں یہاں دیتا ہوں آئی ڈی اور پھر اس کولم کا نام میں دوں گا نیم اور دین میں یہاں دے دوں گا ایمیج اسی طرح مجھے ایک اور ٹی آر بنانا ہے اور اس میں تین مجھے ٹی ڈیز رکھنا ہے اب ان اس رو کے اندر یعنی ڈیٹا ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے جو کہ ریپیٹیٹیو ہوگا جو کہ کلیکشن لائے گا تو اس روز میں یعنی جب بھی رو بنے گی وہ ہر بار نئی رو بناتا جائے گا تو ng4 آپ نے رو پہ لگانا ہے ٹیبل کے اندر اگر آپ اسے کال کروا رہے ہیں تو سنٹیکس بہت آسان ہے آپ نے سب سے پہلے لگانا ہے سٹیرک ng اور پھر آپ نے لکھنا ہے فور باقی equal to آپ نے کیورڈ لکھنا ہے let یہ کیورڈ ہے آپ نے اسے ایسے ہی لکھنا ہے پھر آپ اپنا کوئی بھی specific نام دے سکتے ہیں میں نے یہاں نام دے دیا hero یہ نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد off کیورڈ ہے اور پھر وہ collection کا نام جو آپ نے اس کو assign کرنی ہے جس میں سے آپ نے data نکالنا ہے retrieve کرنا ہے تو اس وقت ہمارے پاس یہ نام ہے آپ اسے copy کیجئے اور یہاں پر اسے exactly paste کر دیجئے collection میں سے نکل کے اس hero کو مل جائے گا اور اب آپ نے جہاں بھی اسے رکھنا ہے آپ نے interpolation use کرنی ہے اور آپ نے hero سے اسے call کر آنا ہے اب مجھے hero سے اس کے id چاہیے تو میں لکھوں گا hero.id اسی طرح میں سے copy کرلوں گا اور یہاں میں اسے name بھی اسی طرح سے یہاں پر paste کرلوں گا اور then finally image اب image کے لیے مجھے تھوڑی سی ایک smart کام کرنا پڑے گا اور وہ smart کام ہوگا کہ میں پہلے تو یہاں پر ایک image کا tag بناوں گا اور پھر اس source کے اندر میں interpolation پاس کروں گا تو میں یہ لکھوں گا hero.image ng serve میں نے کیا ہوا ہے آپ جائیے اپنے براؤزر پہ اسے refresh کیجئے اور دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ collection آگئی مطلب یہ id یہ نام اور یہ image اب اس image کا ہم تھوڑا سا resize کر لیتے ہیں تاکہ باقی سب کے لیے بھی یہ same height پہ ہی آئے تو میں اسے مزید آپ height اپنے حساب سے جو رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں میں 100 pixel رکھتے تھا ہوں مزید image کے size آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں باقی کا مزید اس میں کچھ اور بھی data add کر دیتا ہوں تو sequence یہی رہے گا fields یہی رہیں گی بس میں data کو copy paste کرتا ہوں کر دیا اب باقی سب کچھ وہی رہے گا مجھے چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب براوزر پر جا کے اپنا output دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ ساری کے ساری images آ چکی ہیں جو کہ ہم نے یہاں رکھی دی اور data کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے آپ collection کو نکال کر کسی object سے اسے show کروا سکتے ہیں اپنے html template اپنی website پر کیونکہ یہ data ابھی static تھا آپ dynamic data بھی جتنی بھی collection آپ کے بعد database سے آئی گی server سے آئی گی وہ بھی آپ ng4 کی مدد سے بہت آسانی سے convert کر کے اسے نکال سکتے ہیں اور show کروا سکتے ہیں interpolation کے ذریعے جہاں آپ چاہیں اس table کو ہم تھوڑا سا design کر دیتے ہیں یہ کچھ custom css میں نے یا رکھی table اور thd وغیرہ کو design کرنے کے لیے اور اسے رکھنے کے بعد آپ جائے گی براوزر پر اسے دوبارہ refresh کیجئے تو یہ کچھ ہمارے پاس table ذرا ایک good manner میں ہمیں دیکھے گا تو یہ ng4 use کرنے کا angular میں طریقہ بات وہی بہت سمپل ہے کہ جب بھی آپ کے پاس collection data ہوگا وہ کسی بھی type کا ہو جیسے یہاں پر اس example میں ہم نے integer بھی لیا string بھی لیا اور پوری پوری images بھی لیں اور اسے ہم نے get کر کے collection سے نکال کر اور ہر ایک element پر ہر ایک index کے لیے اسے یہاں پر رکھا show کروایا اور آپ کے سامنے اسے template میں بھی set کروایا تو اس طرح سے آپ ng4 کو use کرتے ہیں اس طریقے کار syntax یہی ہے باقی conditions data جہاں سے بھی آئے for loop کا یا ng4 کا angular میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا اسے like کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا کسی نیو ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے good bye